جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کو آج کے ویلاگ میں خوش شمدید کہتے ہیں آج ہم تل کی فصل کے اندر مختلف جو سیڈ ہیں جو مکس ہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے کہ ان کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے اس چیز کے بارے میں تمام دوستوں کو انفرمیشن دیں گے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے پیج کو فالو نہیں کیا تو فالو لازمی کر لیں تاکہ نیکس ریمال انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں یہ ہمارا ٹی ایس فائیو کا فیلڈ ہے ماشاءاللہ اچھا چاہ رہا ہے باقی اللہ پاک کرم فرمائیں گے تو اس کے اندر ایک چیز یہ دیکھنے میں ملی ہے کہ اس کے اندر یہ ہم نے سائیبان والوں کا سیڈ لیا تھا تو کچھ پودے مکس ہیں اتنے زیادہ بھی نہیں ہیں خیر اس حد تک ہے کہ قابل برداشت جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ ایک یہ بھی تل کا پودہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو دیکھیں اور یہ باقیوں کو دیکھیں یہ ٹی ایس فائیو ہے اس کا جو پتہ ہے یہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ جڑی بوٹی کی سیٹ پھیکوں کے یہ دیکھیں یہ ایک جڑی بوٹی ہے تو یہ ٹی ایس فائیو کا نہیں ہے یہ سکس کا پودہ ہے لیکن سکس کا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پھال اٹھا ہے یہ دیکھیں اس کا پتہ دیکھیں کتنا چوڑ ہے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جتنا پتہ بڑا ہوگا اتنا وہ بیماری کا گھر بنے گا یعنی جو بھی پیسٹ ہے اسے اس کے پیچھے سایہ دار جگہ ملے گی چھپنے کے لیے بہت اچھی جگہ ملے گی جہاں پہ اسے گرمی نہیں لگے گی تو یہ اسے اپنی کلونی بنانے کے لیے بھی بہت سازگار محول بنے گا اور وہ انڈے بچے بھی ہاں دے گا تو اس کی وجہ سے جو وہ ہے بہت زیادہ بڑھے گا تو اب اس کا حل یہ ہے باقی تو کچھ نہیں ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ پھال بھی نہیں ہے حالانکہ باقی کچھ پودے ہیں وہ بھی چوڑے پتوں والے ہیں اس کے اوپر پھال ہے لیکن اس کے اوپر پھال نہیں ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمیں چھپ کر کے بسم اللہ کرنی چاہیے اس کے اوپر پاؤں دیں اور یہ اسے توڑ کر باہر کرنے یہ تو اتنا موٹا یہ یاد دیکھیں اس کا تنہ ہے اور یہ توٹنے میں بھی نہیں آ رہا ہمیں اسے توڑنا ہمیں اب اس پودے کو توڑ دیا ہے کیونکہ اس کے توڑنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے یہ نہ ہی اس کے اوپر پھال ہے ایک تو الٹے اس کے اوپر پھال نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ خاص طور پر سب تیل ہے اس کے لئے یہ بہت زیادہ سازگار محول پیدا کرتے ہیں اس کے وجہ سے ہمارا فیلڈ کے اندر تیلے کا بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ پودہ نکال دیئے اور اگر آپ کے کھید میں بھی اس طرح کے کوئی پودے ہیں تو انہیں نکال دیں تاکہ وہ کسی انسیکٹ پیسٹ کا گھر نہ بنائیں والسلام